جتنا کہ خبرنامے کے بعد موسم کا حال بتایا جاتا ہے بھائی کی مہربانی ہے کافی بڑا سفر کیا اور آگے بھی مجھے سفر کرنا ہے آپ کی سوچ سے بھی کم پڑنا ہے ہر ہاتھ محبتِ علی میں بلند نہیں ہوتا اب جتنی جلدی ہم سفر ہو گئے میں نے بھائی کے حوالے ممبر کرنا ہے ان کا شکر گزار ہوں علی کے نام پہ ہاتھ وہی بلند ہوتے ہیں جنہیں یقین ہو میر صاحب کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رکھ سار پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے اسے علی کہا جاتا ہے میں انتہائی شکر ازار ہوں آپ کا جتنے ہاتھ بلند ہوئے ہیں یقینا یہ ہاتھ خالی نہیں واپس جاتے دو یا تین قطعے سن لونے اور اسی پہ میری نوکری تمام ہو جائے گی اگر حاضر و ناظر چودہ کو جان کے بیٹھے ہو تو یقینا مجھ سے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آنا واجب تھا حکم کی تعمیل ہو گئی ہے وعدہ وفا ہو گیا ہے سرنگو دین کا یہ دہر میں ہونے نہیں دیتا اب وہ ہاتھ تو اٹھتا ہی ہے جو علی کو سلام کرنا ثواب سمجھتا ہے سرنگو دین کا یہ دہر میں ہونے نہیں دیتا خود تو رویا ہے کسی اور کو رونے نہیں دیتا خود تو رویا ہے کسی اور کو رونے نہیں دیتا اور کیسا بدلہ ہے لیا تُو نے زمانے سے حسین تیرے قاتل کو تیرا سبر بھی سونے نہیں دیتا سلامت رہو اب آدو شادر کیسا بدلہ ہے لیا تُو نے زمانے سے حسین تیرے قاتل کو تیرا سبر بھی سونے نہیں دیتا دو چار مشرے اور سنو اور نوکری میری تمام ہو جائے گی وعدہ بھی وفا ہو گیا اور ایک بڑے سفر کی طرف رمہ دماغ منت کرنے لگاؤں جو بندے سوچ کے آئے ہو اس پہر میں کہ میں نے رزق لینا ہے اولاد لینی ہے عزت لینی ہے وہ بندہ بولے دوسرے کو چھوٹی میر بھائی اسلام آباد میں عشر محرم سے خطاب تھا تو وہاں پہ ایک پمپلٹ چھپا کہ اللہ کا بدل نہیں جب وہ بدل نہیں رکھتا تو وہ بولتا بھی نہیں اب جو نید کی ذات میں بندہ ہے تو رائے علی مرانس بندے کا زامن نہیں ہے نتیجہ اتنا بڑا ہے کہ حشر تک داد دو تو داد کم ہے میری زندگی سجدے میں گزرے تو چودہ کی خیرات بڑی انہوں نے کہا جب اللہ بدل نہیں رکھتا توجہ ہے بہت بولتے رہنا توفہ دینے لگاؤ جب اللہ بدل نہیں رکھتا تو بولتا بھی نہیں ہے حالانکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے کہ موسیٰ اللہ سے باتیں کیا کرتا تھا بولو نا یار مہبانی فرماؤ میں تاریخ کو اب وہ بائی شفات کا دبائے چاہیے یعنی کتاب کی شکل دے دی گئے اس بات کو کہ خود ساختا بات ہے کوئی اللہ بات نہیں کرتا بدنی نہیں رکھتا تو بولتا بھی نہیں ہے میں نے کہا عقل کے اندے تجھے علمی نہیں جب اپنے راز کو زہرہ کا لال کھولتا ہے نہیں 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 جو اب کہتا ہے نا حسین کو سلام کرنا سلام سمجھتا ہو اس کا ہاتھ بلند ہوگا جب اپنے راز کو زہرہ کا لال کھولتا ہے حیاء کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے حیاء کی آنکھ میں غیرت کا پانی کھولتا ہے اس سنا کی نوک سے شفیر نے بتایا ہے بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے بدن بغیر خدا اس طرح سے بولتا ہے زمانہ آج بھی حسین کی چوکھٹ کو سمجھ لے تجھے علمی نہیں کہ یہی تو وہ گھر ہے جس گھر کے نوکر سمجھ میں نہ آئے اور میر بھائی رولاتی یہی بات ہے کہ جس گھر کے نوکر سمجھ نہ آئے اسی گھر کی اٹھارہ بی بیاں چادرے مانگتی رہ گئیں میں باجب الہترام بڑے گھرانے سے تعلق ہے میں انت کا شکر گزار ہوں لیکن یہ شب بیسی ہے میں دو جملے مشابہ کہنا چاہتا ہوں فضائل اس لئے کم پڑا ہے اور وہ پڑے ہو سارے ہی مجھے بہتر پڑنے والے پڑھیں گے بھی پڑھ بھی گئے اب دل دکھے نہ تو جتنے شید بیٹھو مجھے نوکر سمجھ کے معاف کرنا میں نے بیالیس کتابوں سے مقتل کی بیالیس کتابوں سے یہ روایت پڑی ہے جو کہ چودہ نے اوقات سے بڑی ریبریری دے رکھی ہے ایک رسی اٹھارہ سیزادیاں جس کے نزدیک زبان پہ کرز ہے نہ ہائے کرنا میں آنسوں پہ تیرا اختیار نہیں ہے یہ ہے حشین کے پاس پس اتنی ہائے ضرور کر لینا جو کچھی قبر چھوڑ کے آتی ہے اسے اتنا علم ہو میں پتھر مارنے والوں میں نہیں درود پڑھنے والوں میں گئی تھی مجھے دو لفظ کہنے ہیں خاضی صاحب کی اجازت سے اس لئے میں نے دو ہی کتے کہے ہیں لیکن آج کی شب ہے مدینہ اجڑ رہا ہے کبھی تنہائی میں سوچا کر مقتل کی نہیں تاریخ کہتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ کے گھر مدینے میں موجود تھے کسی نے نہ روکا حشین مدینہ چھوڑ کے نہ جا کشمت ہے حشین کی بھو جی دس سال ایک محلے میں گزارے ہونا تو مذہب بھی نہ ملتا ہو تو بندے روک لیتے ہیں یہ وہی مدینہ نہیں جس کی گلیوں میں محمد کے کاندھوں پہ حشین پھرتا رہا ہے کسی نے ایک بار نہ کھا دی رات کے وقت بہنوں کو لے کر نہ جا مجھے ایک لفظ کہنا ہے ماتمی آڈٹ ہے رو پڑے ہو ہر آنکھ میں آنسو ہے اس لیے میں نے فضائل بالکل مختصر پڑا ہے بابا جی ایک رسی اٹھارہ سی ازادیاں یہ لٹا ہوا کافلہ جب پارا محرم کو ابن زیاد کے دربار میں چپ کھڑا تھا تو وہاں پہ ایک روم کا صفیر بیٹھا تھا جو ماتم کو سواب سمجھ کے آئے ہو خصوصاً ماں بہنوں کے لیے یہ لفظ کہتا ہوں روم کا صفیر ترب کے کہتا ابن زیاد خدا تجھ پہ لانت کرے پتا تو صحیح تم مسلمانوں میں جرم کونسا ہے سامنے یہ شریف زادیاں چپ کر کے کھڑی ہے ایک چار سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے لہو جاری ہے جس کے چہرے پہ تماشوں کے نشان ہے میں نے دیکھا بچی نو دفع بہوشی ہے وہ گلے کی نسی اسے ایک زمین پھنے گل دے دیتی عجر و کمن اللہ گلے کی رسی اسے زمین پر نہیں گرنے دیتی بلکل آخری لفظ اس کے تیبر بدل گئے تیش کی حالت میں اپنے سپاہی سے کہتا ہے یہ بچی کون ہے جس نے میرے دربار کی رنگتی بدل کر رکھتی سپاہی کہتا ہے یہی تو حسین کے سینے کا تعویز ہے جن کی چوتی اولاد ہے بہور الہمہ کتاب ہے حسین فرماتا ہے اگر کسی وجہ سے تجھے میری بیٹی کے دکھوں پر رونا نہیں آتا نہ تو اپنی بیٹی کو سوچ کے رو لیا کر میں تیری جنت کا بارس ہو جاؤ گا اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ جن کی چھوٹی اولاد ہے بلکل آخری لفظ ہے پہار ہے مصاحب قیشی نے اور یقیناً سمجھا سکا تو بستر پہ بھی لونے کے لیے کافی ہے اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ اس کے حوکم کے بعد اللہ جانے پندے ہاتھوں سے حسین کی غریب بیٹی چلی کیسے بس ادھر سے حسین کی بیٹی چلی ہے ادھر سے اس کے سپاہی نے تست اٹھایا جس پہ سر خان کا رمال پرا ہوا تھا اب اللہ جانے کیا قصص تھی تست میں اور جدر جدر تست جاتا رہا حسین کی بیٹی پیچھے پیچھے جاتی رہی اس نے تخت کی آخری سیری پر اس تست کا رکھا یا رمال ہدایا اور بچی کو باپ کا کٹا ہوا سر نظر آیا چیخ مار کے گتی بھو بھا وہ کہاں چلا گیا ہے اور میں جس سے پھوچھتی ہوں بابا مجھے تماثے مارتا ہوں بی بی رہا کے کہتی بابا آنکھیں کھول کے بتا تُو نے کبھی چار سال کی زیفہ کو دیکھا ہے اور بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے اور بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دنایا گیا بابا میں پیچھ جاتی ہوں اور مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ایک دولان ہے وہ سمات فرما لیں گیارہ مئی